ہلو سٹوڈنٹس ہاوار یو ویلکم ٹو مائی چینل ایڈوکیشنل سکورلر میں ڈاکٹر صوبیہ آپ کے سامنے آجے کو لیکچر کے ساتھ آج ہم اس لیکچر میں نیوکلیک ایسیڈز کے بارے میں پڑھیں گے نیوکلیک ایسیڈز جو کہ بلڈنگ بلوک آف لائف کے طور پر ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں وان اوف تی ٹائپ آف تی بائیو مالیکیولز جو فور کائنڈ آف بائیو مالیکیولز ہیں جیسے کہ کارپوہیڈرز، پروٹینز، لیپیڈز اور فورتھ وانیز دی نیوکلیک ایسیڈز کارپوہیڈرز کے بارے میں بھی آپ لیکچرز میں دیکھ چکے ہو لیپیڈز کے بارے میں بھی پروٹینز کے بارے میں بھی ان کے لنک پہ آپ کو ٹسکرپشن میں مل جائیں گے تو آج ہم نیوکلیک ایسیڈز کی ڈیٹیلز کے بارے میں دیکھیں گے اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو لیکچر اچھے لگتے ہیں تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلیں جی چلتے ہم اب اپنے لیکچر کی طرف نوکلیک ایسیڈز ایس کنٹینز دی انفرمیشن پریسکرائبنگ امائنو ایسیڈ سیکنس ان پروٹینز پروٹینز جو ہیں دی ار میڈ آف آف دی امائنو ایسیڈز امائنو ایسیڈز مل کے آپ کو پروٹینز کی فنکشن میں ہلپ کرتے ہیں صرف ایسیڈی سٹکچر آن ویچ امائنو ایسیڈز آر فورچڈ انٹو پروٹینز یعنی جو امائنو ایسیڈز ہیں وہ جن سے مل کر بنتے ہیں انہیں ہم نیوکلوٹائیڈز کا نام دیتے ہیں اور اس کے اندر نیوکلیک ایسیڈز وغیرہ آ جاتے ہیں فار ایکزمپل ان ایدر وارس نیوکلیک ایسیڈ بائیو مالیکیولز امپورٹنٹ فار دیا رول کے باڈی کے اندر بہت سارے ڈیفرنٹ قسم کے رولز ہیں جو یہ نیوکلیک ایسیڈ پرفارم کر رہے ہیں فار ایکزمپل دے پلے رول ان سٹوریج ٹرانسفر اینڈ ایکسپریشن آف دی جنیٹک انفرمیشن جنیٹک میں مین رول جو ہے وہ ان نیوکلیک ایسیڈز سے جس میں سے ایک ٹائپ ڈی اینے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کی وجہ سے ہی پرفارم کیا جاتا ہے ٹو مونٹیمنٹل ٹائپس آف یعنی ہم ٹو کائنٹ آف نیوکلیک ایسیڈز کے بارے میں پڑھیں گے نمبر وانیس دی ڈی اینے سٹینڈز پور ڈی اوکسی رائبوز نیوکلیک ایسیڈ اینڈ سیکنڈ وانیس دی آر اینے ڈی ایس رائبو نیوکلیک ایسیڈ فرسٹ آف آل سینٹرل ڈوگما جسے ہم سینٹرل ڈوگما آف مالیکیولر بائیلوجی کا بھی نام دے دیتے ہیں یا آپ سینٹرل ڈوگما آف بائیلوجی بھی کہہ سکتے ہو it involves two processes جس میں ایک first process میں ڈی اینے جو ہے وہ convert ہوتا ہے آپ کا آر اینے کے اندر جسے ہم transcription کا نام دیتے ہیں but second process جس میں آر اینے جو ہے وہ proteins کے اندر convert ہو جاتا ہے اور اسے ہم translation کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ important processes ہیں ٹھیک ہے ڈی اینے پہلے آر اینے میں اور پھر proteins جیسا ڈی اینے کا structure ہوگا اس کی base پہ آر اینے کی formation ہوگی اور لیٹر آن اسی base پہ جو proteins ہیں وہ expression show کریں گے ٹھیک ہے اس کا بھی آپ کو transcription اور translation دونوں کی details کا link جو ہے وہ آپ کو description میں مل جائے گا it's the mechanism inherited information is transmitted to create enzymes and structure proteins یعنی وہی بات جو میں نے بتائی کہ جیسے information ڈی اینے کے پاس code ہوگی on the base of کونسو نوکلوٹائٹز اٹیچ ہیں آر اینے بنے گا on the basis of dead آپ کے پروٹینز کی formation ہوگی لیکن ایک جگہ exception ہے یعنی ایک چیز جگہ change ہو جاتی ہے certain kind of viruses میں ڈی اینے جو ہے وہ آر اینے سے بنتا ہے by using reverse transcriptase جس میں آر اینے جو ہے وہ c dna میں convert ہو جاتا ہے جسے ہم complementary dna کا نام دیتے ہیں in the presence of enzyme reverse transcriptase اور اس پروسیس کو ہم reverse transcription کا بھی نام دے دیتے ہیں gene expression gene expression genes are the dna sequences that encode proteins یعنی main information جو dna کے اندر code ہوتی ہے وہی ایسا اچھ ایکسپریس ہو جاتی ہے in proteins gene expression it refers to the process information contained in the genes being to have effect in the cell dna encodes and transmit information from parents to off-spring dna جو ہے یہ main genetic material کے طور پر اٹھ کر رہا ہوتا ہے جیسا parents کا ہوگا ویسا ہی off-spring یعنی ان کے آگے جو بچے ہیں ان کے اندر بھی genetic material کی transfer ہو جاتی ہے اگر کوئی abnormalities ہوں تو sometimes genetic disorders کے فارم میں وہ abnormalities بھی آگے transfer ہو جاتی ہیں total genetic code کے بارے میں اگر ہم بات کریں there are total of four letters adenine, thymine, guanine and cytosine جب ان میں اسے three word combination بنتا ہے تو اسے سے ہم amino acid یعنی ایک کڈون جو ہے وہ amino acid کے لیے stand کرتا ہے اسے کا نام دے دے دیں genetic code کے بارے میں ویڈیو بھی آپ کو description میں مل جائے گی نیوکلیک ایسیڈز principal information molecule in the cell main information اس میں present ہوتی ہے genetic material کے طور پر ایکٹ کر رہا ہے it is a linear polymer of nucleotides large number of nucleotides جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں nucleotides ہیں کیا they are the unit structure of nucleic acids یعنی multiple nucleotides مل کے آپ کو یعنی nucleic acids کی formation میں آپ کو help کرتے ہیں ٹھیک ہے composed of three components ٹھیک ہے اس کے اندر nitrogenous base present ہوگی nitrogenous base at a time xyra-a کی present ہوگی it could be adenine it could be cytosine it could be guanine or it could be thiamine in case of dna it will be thiamine but in case of rna it will replace with uracil sugar both cases میں sugar بھی present ہوگی چاہے ہم dna کی بات کریں چاہے rna کی بات کریں pentose sugar ہوگی but it will be deoxy ribose in case of dna while ribose sugar will be present in case of rna and attach which that of the phosphate یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو sugar دکھا دی گئی ہے sugar مالکی اور جس کے ساتھ base attach ہے it could be any among these اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ phosphate group attach ہے nucleoside اگر ہم اس پورے میں سے جو مسترد کلر میں آپ کو phosphate دکھایا گیا اس کو remove کر دیں then it will be nucleoside means کہ اگر آپ phosphate کو remove کرو you will left only with nitrogenous base any kind اور it could be pentose sugar so molecule of sugar linked to a nitrogen containing organic ring compound it is known as the nucleoside nucleoside آپ یوں بھی کہ سکتے ہو کہ nucleotide minus phosphate equal to nucleoside یا nucleoside plus phosphate equal to nucleotide nitrogenous species جس طرح پیچھے میں نے بتایا there are two types ہیں number one pure range number two pyramid pure range جس میں two ringed structure double ringed structure شامل ہوں it contains two example adenine and guanine adenine co A represent guanine G pyramid جس single ringed structure آ جائیں it will be cytosine it will be thiamine and it will be uracil یہاں پہ آپ پہ pure structure بھی دکھا دیا گئے ہیں جس adenine double ringed structure guanine is also double ringed structure while pyramid dins تینوں کے cytosine thiamine uracil single ringed structure ہیں شگر دکھا دی گئی ہیں ڈیوکسی ribose شگر بھی اور ڈیوکسی ribose بھی left side پہ آپ کو ribose جب کی دی ڈیوکسی ribose ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو overall nucleotides بھی بتا دی گئے ہیں دی ڈیوکسی ribose کیسے ٹھیک ہے اب تک پتہ لگ گیا it stands for ڈی ای اس میں ڈی ای ای شگر پریزنٹ ہوگی along with the phosphate اور یہ کسی نہ کسی base کے ساتھ attach ہوگی add base ہو سکتی ہے ڈینین ہو سکتی ہے thiamine ہو سکتی سائٹوس سائٹوسین اور it could be thiamine چی سو سٹور ہاؤس ڈینین جو ہے سٹور ہاؤس کے طور پر سٹورج کے طور پر ریکٹ کرتا ہے cellular library which contains part information یعنی whole organism کی information ہے اس کے اندر present ہوتی ہے جب یہ parents سے off supreme کی طرف information transfer ہوتی ہے تو exact duplication forward ہوتی ہے that جنریشن to جنریشن جو ہے اس کی جنیٹک کونٹینیوریٹی ہے جنیٹس کو ہم جینز کا نام دے دیتے ہیں جین جسے ہم unit of heredity unit کا بھی نام دے دیتے ہیں یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ expression جو کہ ہمیں شو ہوتا ہے this information must be mutable یہ information جو ہے mutable بھی ہو سکتی ہے یعنی mutable کا مطلب ہے change بھی ہو سکتا ہے جب اس میں change آئے گا تبھی ویریابیلیٹی پروڈیوز ہوگی اور کس بیس پہ ہوتا ہے سم ٹائمز evolution سیلیکشن یعنی سیلیکشن سپیسفک بھی کر سکتے ہو تاکہ کسی بیس کو رنہ کرمٹ ہوگا پروٹین کے اندر پہلے اس کا transcription کا process ہوگا لیٹر آن پھر translation ہوگی اور پروٹین کی فارمیشن میں آپ کو help کرے گا یہاں پہ آپ چار ڈیوکسی رائیبو نیوکلوٹائیٹس کا نام دکھا دیا گیا ہے جتما شگر اور فاسفیڈ گروپ تو کومن ہے صرف آپ کی جو بیس ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈیفرن ہیں ایڈین اٹیچ ہے گوانین اٹیچ ہے سائٹوسین اٹیچ ہے تھائمین اٹیچ ہے سو ایٹ ویل بی دیوکسی ایڈین این مون فاسفیڈ دیوکسی تھائمین مون فاسفیڈ دیوکسی گوانوسین مون فاسفیڈ دیوکسی اگر آر این اے ہوتا تو یہاں پہ تھائیمین کی جگہ آپ کا یوریسیل پریزنٹ ہوتا لینئر پولیمرزیشن آف نکلوٹائیڈز ملٹیپل جو ہیں وہ آپس میں اٹیچ ہو جاتے ہیں نیوکلیک ایسیڈز تھیار فارم بیدی ہیلپ آف فاسپورڈی ایسٹر بانڈ یعنی جب ان کا لنکیج ہوگا اس بانڈ کو فاسپورڈی ایسٹر بانڈ کا نام دیتے ہیں کندنسیشن کندنسیشن کا مطلب ہے جس میں مالیکیولز ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تھری پرائیم ہائیڈوکسیل گروپ اوف ون مالیکیول ویل اٹیچ ویل اٹیچ ویل اٹیچ ویل دی فائیف پرائیم فاسپیٹ و این ایر مالیکیول ان دونوں کے درمیان لنکیج ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ دو آپ کو نیکلوٹائیڈز دکھا دیئے گئے ہیں بیسیز اٹیچ ہیں شگرز اٹیچ ہیں پرپل کلر میں مستر کلرز میں فاسپیٹ گروپ اٹیچ ہیں یہاں پہ کیا ہوگا کہ جب ان کی کنڈنسیشن ریکشن ہوگا وارٹر کی ریموول ہوگی تو یہاں پہ یہ جو بلو کلر میں ہائیڈروکسیل گروپ ہے وہ او ایچ اور یہاں سے او ایچ یہ او یہ ریموول ہوگی ان دی فارم آف دی وارٹر مالیکیول ٹھیک ہے تو یہاں پہ 3 پرائم آف دی فاسپیٹ آف سیکنڈ مالیکیول جو ہیں ان کا پس میں لنک ہو جائے گا اور اس لنکیج کو ہم فاسپور ڈی ایسٹر لنکیج یا فاسپور ڈی ایسٹر بانڈ کا نام دیتے ہیں اسی طرح مالٹیپل جو ہیں وہ آپ پس میں اٹیچ ہو جائیں گے ایک طرف دیکھو آپ کا 5 پرائم ہنڈ ہے جبکہ سیکنڈ طرف آپ کا 3 پرائم ہے تو ان کی جو سینٹسیز ہے وہ ہمیشہ 5 پرائم سے لے کے 3 پرائم ہنڈ کی طرف گروئنگ ہوتی ہے کیوں کیونکہ 3 پرائم پزیشن پہ ہائیڈرکسیل گروپ پریزنٹ ہے اور نکلوٹائٹس کی ایڈیشن کے لیے ہائیڈرکسیل گروپ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے 3 پرائم ہائیڈرکسیل گروپ انہیں گروئنگ چین جب تک ہائیڈرکسیل گروپ پریزنٹ ہوگا تب تک نکلوٹائٹس کی ایڈیشن ہوتی رہے گی جب ہائیڈرکسیل گروپ مائنس ہو جائے گا یا ریپلیس ہو جائے گا تو اس کے بعد مزید کسی نکلوٹائٹ کی ایڈیشن ممکن نہیں رہے گی نیکسٹ ہے جی کمپلیمنٹری بیس پیرنگ یعنی بیسیز آپس میں پیرنگ کر سکتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھو گوانین جو ہیں وہ سائٹوسین کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے تھائیمین ایڈینین کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے گوانین جو سائٹوسین کے ساتھ ہمیشہ ٹریپل بانڈ کی ثروٹ اٹیچ ہوتی ہے ون ٹو تھری تھری بانڈز جو کر دیا گئے ہیں جبکہ ایڈینین جو ہے وہ تھائیمین کے ساتھ with the help of two یعنی two ہائیڈروجن بانڈز جو ہیں present ہیں important structure feature ہے کمپلیمنٹری بیس پیرنگ ہوگی تو تبھی مالیکیولز جو ہیں کی فارمیشن ہوگی double strand present between ایڈینین اور تھائیمین ایڈریپل بانڈز present between گوانین اور سائٹوسین اور جب ان کیس آف آر اینے ہوگا تو ایڈینین اور یوریسل کے درمیان بانڈنگ جو سٹارٹ ہو جائے گی ایچ strand او ڈی اینے ایک سائسی template to direct these synthesis of other strand complementary one یعنی ایک سٹرینڈ جو ہے ہمیشہ ڈی اینے جو ہے وہ آپ کا double stranded ہوتا ہے تو ایک سٹرینڈ جو ہے وہ اس میں template strand کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اور اس strand کے against second strand کی synthesis ہوتی ہے اور کس طرح سے synthesis ہوتی ہے suppose ایڈینین present ہے تو اس کے against target thymine attach ہو جائے گا guanine present ہے تو اس کے against target cytosine attach ہو جائے گا in the case of dna لیکن اگر RNA ہے تو ایڈینین کے against target thymine کی جگہ یوریسل attachment ہوگی اور guanine کے ساتھ cytosine کی اگر ہم dna کے structure and function کے بارے میں بات کریں first of all primary structure primary structure means simple basis simple base sequence or you can say nucleotide sequence in a long chain present ہوں گے smallest dna nature جو ہیں وہ viral dna ہے for example the length of x174 viral dna is 5386 basis لیکن longest dna بھی exist کرتا ہے جیسے length of human genome آپ دیکھو تو 3 billion pairs تک ہے secondary structure which is very important discovered by Watson and Crick in 1953 اسے ہم dna double helix structure کا بھی نام دے دیتے ہیں یہ بالکل آپ اس کی example اس طرح سے لیکھتے ہو جس طرح سے zip ہے اگر آپ اس کو open کرتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ اس کی دو sides ایک دوسرے کے ساتھ separate ہو جاتی ہیں جب آپ close کرتے ہو تو دو strands یعنی دونوں sides ایک دوسرے کے ساتھ attach ہو جاتی ہیں انہیں double helix model of dna ان کے دو strands ہوتے ہیں ٹھیک ہے anti-parallel means one strand جو ہے وہ one prime five prime سے three prime direction تک رننگ کر رہا ہے تو second will be three prime to five prime bs pairing یعنی hydrogen bonding کے through جو کے دو strands کو attach کریں گے جو پیچھے سلائیڈ پہ بتایا guanine cytosine کے ساتھ اور adenine جو ہے وہ thiamine کے ساتھ complementary sequences sugar phosphate backbone negatively charge ہوگی outside present ہوگی جبکہ base pairs کا bonding کے ساتھ attachment ہوگی you can see over here two strands of dna دکھاتی ہے کہ inside up کی bases موجود ہیں adenine کا thiamine کے ساتھ double bond اور guanine cytosine کے ساتھ with the help of the triple bond یعنی دو bases کے درمیان کا difference is about 0.34 nanometer but ایک ton جب پورا dna helix ایک پوری دفعہ curl ہوتا ہے suppose اگر اپنے hand کو rotate کرو وہ پوری طرح جب rotate کرے گا تو every ton جو ہے 3.4 nanometer کے بعد آتا ہے جب dna کی strands کی curling ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ small grooves create ہوتی ہیں جسے ہم minor groove and major groove کا نام دیتے ہیں simple words you can say gaps یعنی یہ دیکھو small grooves create small gaps large gaps بھی ہیں دونوں grooves dna کی structure کے اندر اپنے separate roles جو ہیں play کر رہے ہیں جب ان کی twisting سے یہ produce ہوگی جیسے small molecules like drugs bind in the minor groove where particular protein motives can interact with the major groove یعنی جب different قسم کی functioning body کے اندر perform ہوگی تو small molecules وغیرہ جو ہیں یہاں پہ آکی attachment ان کی ہو سکتی ہے ریسائٹ کر سکتے ہیں جب large molecules جیسے protein motives large structures جو ہوتے ہیں major groups کے اندر ریسائٹ کر جاتے ہیں اور اپنے special قسم کے functions جو ہیں وہ perform کر رہی ہوتے ہیں forms of DNA اگر ہم DNA کے فارم کے بات کریں it exists in three forms a form b form and the z form extreme left پہ a form دکھا دی گئی ہے extreme right پہ z form and middle میں b form which is more related to that of the whatson and crick model of DNA a form it is wider and shorter آپ دکھو گئے short بھی ہے اور ذرا چوڑی سی بھی ہے ٹھیک ہے b form جو ہے whatson and crick model جیسی ہے strand inches کا standard structure double helix model اس کی طرح کا ہے z form left handed double ہیلکس ہے back bone phosphates جو ہیں وہ zگ zگ manner میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے اس طرح سے آپ کہ لو کہ small chains جو ہیں وہ اپس میں اٹیچ ہوتی ہیں اور آپ دیکھو تو یہ بہت زیادہ complex kind of structure ہے ترشیری structure کے گر ہم بات کریں اس میں کیا ہوتا ہے کہ super coiling کا مطلب ہے کہ molecules جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر rotate کر جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو دکھا دیا گیا ہے left and right پہ اس کا مطلب ہے جیسے آپ اگر ایک rope لے لو اس کو straight کرنے کے بعد ان کے دونوں ends کو ایک دوسرے سے جوائن کر دو تو circle form میں آپ کے پاس آ جائے گا پھر اس کو ایک دفعہ آپ clockwise rotate کرو اور ایک دفعہ anti clockwise rotate کرو تو it means it will be positively super coiled and negative دکھا کس طرح سے سکتے ہیں strands are overwhelmed وہ آپ positive super coiled ہوگا اور اگر strands جو ہیں وہ inside کنوارینز میں یعنی left handed یا right handed بھی نہیں کہہ سکتے ہو positive super coiling اور negative super coiling کو ایک دوسرے کی shape میں change ہونے میں help کر رہے ہوتے ہیں dna pro couriers اور euk couriers دونوں میں present ہوگا pro couriers میں super coiling کی form میں کیونکہ super coiling آپ کو پتائیں کہ دیکھو جب آپ درمیان میں دیکھو تو یہ زیادہ space لے رہے جب اس کی کو لیا positively یا negatively تو یہ space زیادہ کم ہوگئی ہے اس ہی اگر آپ کسی جگہ پر اٹیج کرنا چاہو یا دالنا چاہو تو وہ پارٹ بن جائے گا پیکیجنگ سیلز ویل ان کیس او سیمپل ورڈ سیمپل بیسک یونٹ کو نیوکلیوسوم کا نام دیتے ہیں نیوکلیوسوم کیا ہوتا ہے جس دی این این پروٹین کون سی پروٹین ہسٹون پروٹین جو ہیں وہ آپ پس میں آکر اٹیج ہو جاتی ہیں جیسے یہاں پر آپ کو دکھا دیا گیا گیا گرے کلر میں ڈبل سٹینڈ ڈی این جو کہ ملٹیپل ہسٹون پروٹین ہیں ان کے ساتھ آکر اٹیج ہوگی ہے یہاں پہ دکھا دی گئی ہے ڈی ایٹ پروٹین ایچ 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 ہوں گی لیکن اگر ان کی ٹائپز کے بارے میں بات کریں تو اگر 3 ٹائپز کی بات کر جائیں ٹھیک ہے ایچ جس کے اندر پینٹو شگر کون سی رائبوس شگر پریزنٹ ہوتی ہے یوریسل جس کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ یوریسل جو ہے وہ تھائیمین سے ریپلیس کر جاتی ہے میسنجر آرینے ٹرانسفر آرینے رائبوسومل آرینے جب ٹرانسکیپشن کے پروسیس کے دوران دی نی جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا آپ آرینے کے اندر تو وہ کون سی فارم آرینے ہوتی ہے وہ جی میسنجر آرینے ہوتی ہے ٹھیک ہے دی آرینے اندھی فارم آرینے کو ریڈ کر سکتا ہے جسے آپ ٹری آرینے کا یہاں پہ سٹرکچر دیکھو نیچے یہاں پہ آمینو آسید جس کی وجہ سے اسے انٹی کوڈون کا بھی نام دیا جاتا ہے یعنی کوڈون کی اپسیٹ بیسیس ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹرانسکیپشن آرینے آرینے کے اندر اٹیچ ہوتا ہے اور آپ کو ٹرانسلیشن کا انڈ کیلیز گروئنگ انڈ او پولی پیپٹائیڈ جی یعنی یہ تھری تھری بیسی کو آرینے کر سکتے ہیں رائیبوزوم آرینے جو ہیں یہ پروٹین کے ساتھ یعنی رائیبوزوم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں رائیبوزوم جو کہ آپ کو ہلپ کر رہے ہوتے ہیں ان پروٹین سنسیز بائنگ چانسفر آرینے جو آمینو آسید ہو گا اس کی بیس پہ انٹیکوڈرون کی بیس پہ ٹرانسفر آرینے آکر اٹیچ ہو جائیں گے اور آپ کو پروٹین کی فارمیشن میں ہلپ کریں بسائیڈز آرینے کے ایک سٹرکچر کی بات کی جائے یہ سنگل سٹرینڈ ہے پرائیمری سیکنڈری اور ٹرچری پرائیمری جس میں سیمپل سیکنس آف نوکلوٹائیڈ سیکنڈری جس میں کوئی ہیئرپین لوپ وغیرہ ٹرچری میں کوئی موٹیف یا 3D فولڈنگ یہاں پہ اگر آپ دیکھو سیکنڈری سٹرکچر دیکھو تو سنگل سٹرینڈ ہے لیکن کوئی سپیسپک پارٹ ہے جس میں آپس میں اٹیچ ہو گئی ہیں لیفٹ کیس میں آپ دیکھو تو سٹیم لوپ کی فرمیشن اور ہیئرپین کی فرمیشن دکھا دی گئی ہے ٹرشری سٹرکچر جس میں تھوڑی چھوڑی جگہوں پہ اینڈنگ پہ تھوڑی سی کمپلیمنٹری ویس پیرنگ بھی ہوئی ہے لیکن وہ فولڈ ہو کے سوڈ رنے جو آپ کے پروسیسن رنے کی پروسیسن میں انوال ہوں جس پروسیس کو ہم سپلائسن کا نام دے دیتے ہیں سپلائسن جس میں مچور فارم آف دی مسنجر آرنے جو ہے مچور فارم آف دی مسنجر آرنے میں سمال نیوکلولر آرنے جو کی رول پلے کرتا ہے اندھی پروسیسن کو رائبوزوم آرنے مالیکیول سائٹو پلازم آرنے جو کون سی پروٹین جو ہیں وہ ایکسپورٹ آؤٹ ہوں گی ان میں ہلپ کر رہا ہوتا ہے کیٹیلیٹک اور رائبوزائیم فاؤنڈ اندھی رائبوزوم وی دے جوائن امائنو ایسیڈ ملٹیپل آپس میں اٹیچ ملٹی ٹونٹی 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 سیکونس ان لیند ہوتے ہیں مالیکل ہائیبری ڈیشن یعنی ٹو کائنڈ آف نیوکل ایسیڈ کے بارے میں آپ نے دیکھا ڈی ای ای آرنے سمٹی ٹائمز یہ ہائیبریڈ بھی بنا دیتے ہیں ہائیبریڈ مین ٹو جس میں دو آپس میں اٹیچ ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ کام ٹائپ کے جو ہائیبریڈ کر سکتے ہیں یا تو دیکھو ٹو ٹائپ ہیں تو یا تو یہ آپس میں سیلف پیارنگ کر سکتی ہیں یا اگر سیلف پیارنگ کریں گی دی ای ڈی اور اگر اپوزیٹ پیارنگ کریں گی دین ای ڈی ای ڈی ای 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 ہائیبریڈ یہاں پہ صرف تکھایا گیا کہ رینی کیسے دو سٹرینڈ ایک دوسرے کے ساتھ سپریٹ ہوتے ہیں اور ملٹیپل ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں یہاں پہ دی ای 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 نیوکلوٹائیڈ ٹھیک ہے فور بیسیز ہیں ایڈین گوانین سائٹوسین تھائیمین 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 ریپلیس ہو جاتا ہے یوریسیل سے شکر پریزنٹ ہوتی ہے رائیبوز 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 دونوں میں کونسٹنٹ پرائیمری سٹرکچر پرائیم 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 کی طرف ان کی ٹھیک ہے سنتسز ہوتی ہے فاسپور دیستر بارن لازمی پرائیم سٹرکچر سیمپل سیکوینس ہے سیکنڈری میں ڈبل ہیلک سٹرکچر ٹرشری میں سپر کوائل سٹرکچر اور فنکشن آر اینے جس میں آپ نے میسنجر آر اینے کے بارے میں دیکھا ٹرانسفر آر اینے کے بارے میں دیکھا اور رائیبوسوم آر اینے امید کرتے ہوں کہ آج کے لیکچر میں آپ کو نیوگلی کیسر کے بارے میں پتہ لگ گیا ہوگا اور اس کے علاوہ دینے اور آر اینے کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے اس کے بارے میں بھی انفرمیشن مل گئی ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی کوششن ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کو وہاں پہ آنسر کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیے گا ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ